اگر چائے ہی پینی ہے تو یہ والی چائے پیئیں السلام علیکم میری پیاریز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چائے بنانا سکھانے والی ہوں جو کہ فل بوڈی وائٹننگ پروائیڈ کرتی ہے سکن وائٹننگ پروائیڈ کرتی ہے سب سے پہلے آپ لوگ اس کے بینفٹ سن لیں اس کو پینے کی وجہ سے ہماری سکن برائٹن اپ ہوتی ہے سکن ایون آٹ ہوتی ہے سکن کے اوپر ایکنی ٹریٹ ہوتی ہے ایکنی کم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے سکن کے اوپر ایک نیچرلی گلو آتا ہے سکن کا ٹیکسچر بہت اچھا ہو جاتا ہے سکن فلالس لگتی ہے ہیلدی ہو جاتی ہے پلس یہ والی چائے انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلیمیٹری ہے تو اندر سے ہمیں ہیلدی بناتی ہے اندر سے ہمیں سٹرونگ بناتی ہے ہماری سکن اندر سے کھل کے آتی ہے گلو آتا ہے ہمارا میٹابولزم بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کو انٹیک کرنے کے بعد تو دیکھ لیں اس ایک چائے سے اتنے دھیر سارے فائدے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ جو اس کا سکن وائٹننگ والا ہے اس کے لئے تو ہم لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ہم لوگ مہنگی مہنگی کریمز لینے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن یہ والی چائے پچاس روپے سے بھی کم میں بن جائے گی ہماری سکن کے بھی سارے مسئلے سالف کرے گی اور ہمیں اندر سے بھی سٹرونگ بنائے گی ہمارے میٹابولزم کو بھی فیسٹ کرے گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والی ہوں کہ یہ چائے کیسے بنے گی اور آپ لوگوں نے پھر اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو دینے والی ہوں ویڈیو بہت ہلپفل ہونے والی ہے اند تک ضرور دیکھئے گا اور ابھی سے لائک کر دیں اور چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو چھوڑ چھوڑ کے نہیں دیکھئے گا کیونکہ میں آپ کو سارے انگریڈینٹس ان کے بینیفٹس کے ساتھ اور اس کے علاوہ اس چائے کو استعمال کرنے کا طریقہ پروپر ہر چیز بتاؤں گی تو کوئی بھی پارٹ مسٹ نہیں کرنا آپ نے تو چلیں جی بسمیلا کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس خوبصورت سی پلیٹ میں ہم لوگ سارے انگریڈینٹس کو نکال لیتے ہیں جو جو ہم لوگ کو چاہیے سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے پودینہ سانف میں بہت سارے ایسے وائٹیمنز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ینگر لکنگ سکن دیتے ہیں یہ اوورال سکن کے ٹیکسچر کو امپروف کرتی ہے کیونکہ یہ ایکنی کو ٹریٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں فلاولیس اور گلوئنگ سکن پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد ہے الائچی الائچی کیونکہ انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلمیٹری ہوتی ہے تو یہ ہیلدی سکن پروائیڈ کرتی ہے اور اس کو یوز کرنے سے سکن ایون آٹ ہوتی ہے اور برائٹن اپ ہوتی ہے اور کانٹیٹی آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ دیکھ لی جیسے کہ الائچی اگر دو ہوں آپ کے پاس اویلیبل دو بھی ڈال سکتے ہیں اور تین بھی ڈال سکتے ہیں سانف پیچھے آپ لوگوں نے دیکھ لی وہ ایک چمچ تھا اور اس کے بعد پودینے کے پتے بھی بلکل تھوڑے سے تھے جو کہ ایک کپ چائے کے لیے کافی ہوتے ہیں تو یہاں پہ تینوں انگریڈینٹس میں نے کمبائن رکھتی ہیں آپ لوگ دیکھ لیں ایک چمچ سانف تین الائچی اور تھوڑے سے پودینے کے پتے ہم لوگوں کو چاہیے یہ چائے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ پودینے کے پتوں کو دھولیں گے بہت اچھی طریقے سے جیسے کہ دھنیے کو ہم لوگ دھولیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دو کپ پانی لے کے میں نے سٹوف کے اوپر رکھ دیا ہے اور ابھی میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں پانی رکھ دیا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون سے دو کپ لیے تھے یہ والا کپ ہے جو میں نے ہوس کیا ہے پانی لینے کے لیے دو کپ یہ والے جو ہے نا بھر کے میں نے اس باؤل کے اندر ڈالیں جس کو میں نے چولے پہ رکھا ہوا ہے آپ لوگرے بھی ایسا ہی کرنا ہے جب بھی آپ لوگ ایک کپ بنا رہے ہوں تو آپ نے دو کپ بھر کے پانی کا ڈالنا ہے اور اس کو جب پکائیں گے تو وہ ایک کپ باقی رہ جائے گا وہ میں سارا میتھڑ آپ کو آگے بتاتی ہوں اچھا الائچی کو اس میں ڈالنے سے پہلے نا پانی میں ہم لوگ نے اس کو ایسے اوپن کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جیسے میں تینوں الائچیوں کو اسی طرح سے کھول لوں گے اور اس کے بعد میں ان کو ڈال لوں گی تو پانی جب ایسے تھوڑا تھوڑا سا بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے نا ہم نے اپنے انگریڈینٹس کو ایڈ کر دے رہا ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے سونف ڈال دی الائچی ڈال دی اور یہ میں نے اس میں دھولے وے پدینے کے پتے ڈال دی اور اس پانی میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ انگریڈینٹس ہیں وہ کم ڈالیں لیکن بالکل نہیں انگریڈینٹس بالکل ٹھیک ڈالیں اگر آپ کو سونف اگرہ کم لگ رہی ہے نا بالکل ٹھیک ہے ایک کپ کے حساب سے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے نا تو ڈالتے ہی ایک منٹ کے اندر اندر جائے نا یہ تینوں چیزیں اپنا کلر چھوڑنے لگ جائیں گی اور جیسے جیسے یہ بوائل ہوگا تو پانی کا کلر بھی چینج ہوتا جائے گا ہم لوگوں نے اس پانی کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ ہم نے دو کپ لیے تھے نا تو وہ بوائل ہونے کے بعد ایک کپ باقی رہ جائے اس کو اتنا پکانا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بوائل ہونے کے بعد الائچیاں کتنی زیادہ پھول گئی ہیں اور ان کا سارا جو ایکسٹریکٹ ہے نا وہ پانی کے اندر آ جاتا ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں اس کو کافی ٹائم ہو گیا بوائل ہوتے ہوئے اور یہ سائیڈ پہ باول کے اوپر آپ کو ایک اورنج کلر کی لائن نظر آ رہی ہے یہ جو اورنج کلر کی لائن ہے نا اس سے اوپر تک تھا پانی ٹھیک ہے لیکن وہ بوائل ہو ہو کے اب کم رہ گیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے چولا نیچے سے بند کر دیا تھا کیونکہ یہ پانی بوائل ہو گیا تھا اور یہاں پہ اس اورنج والی لائن سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پانی وہاں تک تھا لیکن اب کتنا کم رہ گیا اور جب میں اس کو کپ میں ڈالوں گے پھر بھی آپ دیکھئے گا صرف ایک کپ بچائے گے اب ہم لوگوں نے اس کو کور کر کے رکھتے نہ ہے تھنڈا ہونے کے لئے کیونکہ ہم نے اس کو گرم گرم بلکل بھی نہیں پینا ہم نے اس کو تھنڈا کر کے پینا چلیں جی تھنڈا ہونے کے بعد اب اس کو کپ میں ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہے تو یہاں پہ میں اس کو آپ کو کپ میں ڈال کے دکھاتی ہوں اب تھنڈا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ایسے ہی پی لینا ہے اور میں نے اس میں چینی ایڈ نہیں کی کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ویٹ کو لے کے کانشیس ہوتے ہیں اور وہ کوئی ڈائیٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو شگر سے وہ پرہیز کرتے ہیں اس لئے آپ لوگوں کے لئے میں نے اس میں شگر ایڈ نہیں کی تاکہ جنرل ہو سب کو اس کو بنانے میں آسانی ہو ورنہ اپنے لئے میں اس میں چینی ڈالتی ہوں اور اب میں اس میں ایک چمچ شہر ڈال لوں گی کیونکہ پھیکا پینا مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا اگر آپ لوگ چاہیں پھیکا بنا سکتے ہیں بعد میں ہنی ڈال لیں اور اگر آپ لوگ کو شگر کا کوئی پرہیز نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اس میں چینی ڈال سکتے ہیں جب اس کو بوائل کرتے ہیں میں خود بھی جب اس کو بناتی ہوں تو بوائل کرتے وقت میں اس میں چینی ڈال دیتی ہوں کیونکہ میرا ویٹ لوس والا کوئی چکر نہیں ہے میں آلریڈی کافی پتلی ہوں یہاں بھی میں نے اس میں ہنی ایڈ کر دیا ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو پینا کیسے ہے آپ لوگوں نے اس کو صبح اٹھ کے پینا ہے لائک نہار مو جو ہوتا ہے نا بغیر کچھ کھائے پیئے اس وقت آپ لوگوں نے اس کو پینا ہے اور اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ صبح بیزی ہوں یا آپ سے یہ بنایا نہ جائے تو پھر آپ لوگ شام کو بھی اس کو پی سکتے ہیں اس کے بہت بینیفٹس ہیں اور بینیفٹس کو میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے لئے سمارائز کر دیتی ہوں کہ اس سے سکن برائٹن اپ ہوگی سکن گلوئنگ ہوگی ایکنی میں فرق پڑے گا اس کے علاوہ سپورٹس وغیرہ فیڈ ہوتے جائیں گے اس کے علاوہ سکن ایون آؤٹ ہوگی اس کے علاوہ سکن ہیلدی بھی ہوگی اور جانب میٹابولیزم بہت اچھا ہوگا اس کے علاوہ یہ ولی چاہے سٹمک کے لئے اور سٹمک پرابلمز کے لئے بھی بہت اچھی ہے کھانا بھی اچھے سے حضم ہو جائے گا اس کے علاوہ جیسے الائچی ہم لوگ نے اس میں ڈالیا وہ انٹی بیکٹیریل ہے تو وہ بیکٹیریلہ وغیرہ سے فائٹ کرتی ہے تو اس ڈرنک کے بہت فائدے ہیں اور بہت اچھے سے یہ ہمارے لئے ورک کرتی ہے یہ ولی چاہے آپ لوگ نے ویزبل ریزرٹس کے لئے اس کو کم از کم سات دن تک یا پھر چودہ دن تک دیلی پینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ پھر اس کو دیلی اگر آپ کا دل چاہے دیلی بھی کانٹینیو کر سکتے ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن پی لیں اور ویک میں ٹو ٹائمز پی لیں اس طرح کر لیں باقی اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا الگ ہوگا جیسے کہ نورملی کہوئی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ویسا سا ٹیسٹ ہوگا تو آپ لوگ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس کا ٹیسٹ اتنا گندہ سا ہے عجیب سا ہے اس لئے میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ شگر کو لے کے کانشیس نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اس میں چینی ڈال لیں اس وقت اس کو پینا بہت آسان ہو جگا کیونکہ وہ میٹھا لگے گا ورنہ پھیکا پینا تھوڑا سا ہمت والا کام ہے تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ پھیکی چیز بڑا مشکل ہوتا ہے پانی کے علاوہ کوئی بھی پھیکی چیز پینا باقی سکن وائٹننگ کے لیے اور فل باڈی وائٹننگ کے لیے تو بھئی بندہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے ہم لوگ مہنگی مہنگی کریمز لینے کو تیار ہو جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ ایک ہیلتی ڈرنک بنا کے پی لیں جو کہ ہمیں کوئی نقصان بھی نہ دے جس سے ہمارا میٹیپولیزم بھی اچھا ہو اور اس کے علاوہ ہمارے سکن پر بھی گلو آئے اور وہ انٹی بیکٹیریل بھی ہو وہ ڈرنک ہمارے لیے تو اس ڈرنک کو بنائیں اس چائے کو بنائیں اور ضرور اس کو پیئیں بہت اچھی ہے سکن کے لیے بھی ہیلتھ کے لیے بھی تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئے ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپفل رہی ہوگی ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا تاکہ اسی طرح کی مزے مزے کی ویڈیوز آپ لوگوں تک مہنشتی رہیں اور اپنے دھیر سارا خیال رکھے گا میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ